جائے گھر بیو اتر پردیس سرکار میں اپ منتری کے پت پر رہ چکے ایک پریمی سری بابولال جی ورما انہوں نے پرم پوچھے سوامی جی مہاراج کے ساتھ ایمرجنسی کے دوران جو انہوں نے ان کے ساتھ سمیں بتایا ان پلوں کا جکر پریمیوں سے کیا انہوں نے بتلایا کہ میں دس مہینے جیل میں رہا بابا جائے گردیو جی مہاراج کے ساتھ اور وہاں جو دیکھا جو دھارنا بنی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں میسا میں بند گھا اور آگرہ جیل میں بھیجا گیا تو پہلی بار جائے گردیو جی کا ساکشات کار کیا اس کے پہلے تو بہت کچھ ان کے بارے میں سن چکا تھا اور دور سے دیکھا بھی تھا لیکن نکٹ سے ہمارا سممن نہیں ہو پایا تھا میں نے دیکھا سرل چت بال سبھاؤ سوامی جی کو میں نے ان کے ساتھ رہ کر بار بار آگرہ کیا کہ سوامی جی بتائیے آپات استھیتی کب ختم ہوگی ہم لوگ جیل سے باہر کب نکلیں گے سوامی جی مجھ کو بچو کہتے تھے بچوہ کہتے تھے بڑے پیار سے ہم لوگ بھی ان کا بڑا ہی آدھر اور سممان کرتے تھے لیکن ان کی اور سے سممان کرنے کی شمتہ اتنی زیادہ تھی کہ ساید وہ مجھ کو اپنے سے بڑا سمجھتے تھے دور سے ہی چلا کر پہلے بے ہم کو نمسکار کرتے تھے میں کہتا کہ جیگردیو جی آپ تو سارے جگت کے سارے دیس کے جیگردیو ہیں اور آپ مجھ کو لجد کر رہے ہیں تو کہتے تھے کہ ہمارے آپ میں کوئی انتر نہیں سب ہی بھگوان کے بنائے ہوئے برابر ہیں اگر میں نے پہلے آپ کو نمسکار کر لیا تو کونسا اپراد کیا وہے ان کی ادارتہ کا پریچے تھا کتنی سکتی ان میں تھکست اٹھانے کی ان کے ساتھ آگرہ سے جب ہم لوگ بریلی جیل گئے تو وہاں بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے آپ لوگ آج سے یہ کریں گے کہ اتنا بڑا مہاتمہ اتنا بڑا سادھو چار دن کے اندر اتنا اچھا بیڈمنٹن سیکھ لیا اور میں حیران تھا کہ بیڑی پہن کر بیڈمنٹن کھیلنا اور پھر مجھ کو مات دے دینا یہ ان کے کسی چیز کو جلدی سیکھنے کی سکتی کا پریچائق تھا بریلی پہنچنے پر ان کی اور سے آپات استیتی ختم کرنے اور آجادی کی پنر ستھاپنا کرنے کا آندولن چلایا گیا تھا وہ آندولن چلایا جا رہا تھا جبکہ انہیں سارے آندولن سماپ تھو چکے تھے اور کہیں بھی آندولن کی آواز نہیں سنائی پڑ رہی تھی ساری سنستھائیں تھنڈی پڑ گئی تھی اس سمیں جائے گردیو جی کے ساتھ بیٹھ کر یوزنے بنائی گئی آج ایک راج کو میں آپ سبھی کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں کہ جائے گردیو کا آندولن اس سمیں کیسے چلا تھا ہم لوگ چار پانچ آدمی تھے پونار تک آدمی جاتا تھا اور وینوبا جی کا سندیس لاتا تھا سرکار کیا کام کر رہی ہے اور کون سے آدیس پاریت کر رہی ہے اس کی سوچنا سب سے پہلے جائے گردیو جی کو ملتی تھی سرکار کی سی آئی ڈی پھیل ہو گئی اور ہماری سی آئی ڈی سفل ہو گئی جب سرکار نے آدیس نکالا کہ جائے گردیو کا آندولن تیجی پر پرارم ہو گیا ہے اور جتنے بھی سادو مہاتمہ ہیں جہاں جہاں دھرم اسثان مندر ہیں وہاں پولیس کو بھیج کر انہیں پکڑ لیا جائے اتر پردیس سرکار کا آدیس جب نکلا تو سب سے پہلے بریلی جیل پہنچا کہ ساسن اب یہ کر رہا ہے ہم سب نے تیہ کیا کہ دیس کے کونے کونے میں جائے گردیو جی کا نعرہ لکھا جائے گا اور جتنی باتیں تھی جیسے امرجنسی ختم کرو گوہتیا بند کرو نسبندی بند کرو تو تین دن کے اندر اندر دیس کے کونے کونے میں سڑکوں پر جائے گردیو جی کے نعرے لکھ دئیے گئے اس کے بعد ہم نے کہا جی اب ایک پرچہ چھپوانا چاہیے اور جیل میں بیٹھ کر جو پرچہ پھر لکھا گیا اس کی تیس لاکھ پتیاں سارے دیس کے کونے کونے میں پہنچائی گئی بابا جائے گردیو جی مہاراج کا آندولن جتنا بڑا چلا اور اس آندولن میں ماتائیں بچیاں ان کے انویائی سب سے آگے آگے لاتھیاں چلی گولیاں چلی لیکن اس کی پرواہ کسی نے نہیں کی اور برابر ڈٹے رہے وشواز کے ساتھ کہتے رہے کہ امرجنسی ختم ہوگی اور آندولن سفل ہوگا اور بابا جی ریہا ہوں گے اتنے جور کا آندولن چلا اور بارہ بنکی میں گونڈا بہرائیچ لکھنو ہردوی آدھی تمام سہروں میں ہجاروں کی سنکھیاں میں لوگ جیل میں چلے گئے جب سرکار کو پتا چلا کہ جس جیگردیو کو سینکچوں میں بند کر رکھا ہے اس جیگردیو کا چمتکار ہے کہ جیل میں بیٹھے بیٹھے دیس کے اندر ستہ کا پریورتن کر دیا پولیس کو پتا نہیں چلا سی آئی ڈی کو پتا نہیں چلا اس وقت انہوں نے کیا 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 کہ دواء کے بہانے بریلی جیل میں بلا لے گئے اور ہم لوگوں کو پتا نہیں چلا باید میں پتا چلا کہ جیگردیو جی کو بیڑیاں پہنا کر تنہائی میں بند کر دیا گیا تو ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ جب تک جیگردیو جی کو تنہائی سے نکالا نہیں جاتا ہے تب تک ہم لوگ انجل گرہن نہیں کریں گے ہم لوگوں نے بھوک ہڑتال کر دی چھے دنوں تک بھوک ہڑتال چلتی رہی پرساسن کو مجبور ہو کر ہمارے سامنے جھکنا پڑا اور بابا جی ہمارے بیچ پھر سے آ گئے لیکن ستیہ گرہ برابر چلتا رہا جب سرکار نے دیکھا کہ بابا جی کو یہاں رکھنے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ ہم لوگوں نے مانگ کی تھی کہ بیڑیاں کٹی جائیں تو وہ مجبور ہو گئے بیڑیاں کٹنے کو لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ساسن کا رکھ نہیں بدلا تو رات کے انہرے میں دس بجے بابا جی کو کہاں گائب کر دیا یہ ہم کو جیل میں بہار آنے پر پتا چلا جیل سے وہاں سے ہوائی جاج میں بیٹھا کرتی ہار جیل میں بابا جی کو لے گئے ایسا ہم نے سنا مجھے یاد ہے جیگر دیو جی نے جاتے سمیں کہا تھا کہ بچوہ تم سب لوگ گھبڑاؤ نہیں تم سب لوگ سانتی کے ساتھ سمیں کٹو اور جلدی وہ سمیں آئے گا جب ہم سب لوگ جیل سے باہر نکلیں گے دنیا کا پریورتن ہوگا سماج کا پریورتن ہوگا ساسن کا پریورتن ہوگا اور وہ پریورتن ان کے کتنا نسار جو سمیں نشط کیا تھا اس کے آدھار پر ہو گیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ جیگر دیو جی بھوشیوانی کرتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ جیگر دیو جی نے جو جو بھی بھوشیوانیاں کی ہیں جب جب بھی انہوں نے کہا ہے وہ بلکل لکشرے سے ستے ہوا ہے اور آج جیگر دیو جی یہ گھوشنا کرتے ہیں کہ ستیوگ آئے گا تو ہم کو بھی سمجھنا پڑے گا واسطہوں میں ستیوگ ہے کیا وہ جو کہتے ہیں ماس مچلی انڈے چھوڑ دو سراب تاڑی چھوڑ دو سدہ چاری بنو چریتروان بنو تو ان باتوں سے کون انکار کرے گا آج جو سممان جو مان پرتشتہ جو اسطان جیگر دیو جی کو ملا ہے وہ سائد کسی کو کبھی نہیں ملے گا جیگر دیو